بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کلچر این انارکی یہ ایک سیریز آف ایسے ہے جو میتھیو اورنل نے دیئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان چھے ایسے کی سمری کو ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی ایک ایک کر کے انہوں نے ایسے دیئے تھے اور پھر جب یہ چھے ہو گئے تو اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی اور اس کے اندر ایک انٹروڈاکشن اور جس کو پری فیس بھی کہتے ہیں وہ ایڈ کر دیا گیا اور پھر ایک کتاب کی صورت میں اس کو پوبلش کر آیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس ایسے کی سمری کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر جتنی باتیں ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ تر یہ ویسٹ کلچر اور سپیسیفکلی انگلینڈ کے اندر جو وکٹورین ایرا آیا تھا اس ٹائم پیریڈ کا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر کلچر اور انارکی کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی کہ موڈرن ٹ ایسٹ کے اوپر یہ کوئی اپلائی ہوتا ہے تو یہ ویسٹ کی باتیں ہیں آپ سننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اندر آپ کو بائبل اور جو جویش کلچر ہے ہر بیو وہ سارا دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ ٹرڈیشنل باتیں بھی کی ہوئی ہیں میں آپ کو ایزی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن سے یہ جو کلچر انارکی ہے بیسیکلی یہ کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے سیریز آف ایسز دیئے میں ایسے پیریوڈیکل صورت کے اندر دیئے ہیں یعنی کہ کسی ایک پیریڈ میں ایک دے دیا پھر دوبارہ دوسرا دے دیا تیسرا دے دیا اور اس کو پبلش کرایا ہے انہوں نے کون ہل میکزین کے اندر اور جو ٹائم پیریڈ ہے یعنی کہ پہلا ایسے جو انہوں نے دیا تھا ایٹین سکسٹی سیون کے اندر دیا تھا اور پھر ایٹین سکسٹی ایٹ تک یہ دیتے رہے ایسے پھر اس کو ایک کتاب کے شکل دے دی گئی اور اس کے اندر ایک پری فیز ایڈ کر دیا گ کتاب بھی جب اس کو شکل دی گئی تو ایٹین سکسٹی نائن کے اندر اس کو پبلش کرایا گیا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کلچر اور اینارکی کے جو ایسے ہیں کب پبلش ہوئے کتاب کے اندر تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ایٹین سکسٹی نائن کے اندر ہوا اس کے بعد اس کا جو پری فیز ہے وہ اس کے بھی بعد میں ایڈ کیا گیا ایٹین سیونٹی فائف کے اندر ایڈ کیا گیا اس ایسے کے اندر کیا ذکر کیا ہے بیسیکلی کلچر اور اینارکی کا کمپیرزن کیا ہے ک ہماری جتنے بھی ایتھیکس مورل ٹریڈیشنل ویلیو ہے ایک انسان جو معاشرے میں زندہ رہ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے دوسروں سے مل رہا ہے باتیں کر رہا ہے اپنی زندگی جو گزار رہا ہے ایک معاشرے کے اندر وہ اس کا کلچر ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ رہ رہ رہا ہوتا ہے اور انارکی اس کے بالکل اپوزیٹ ہوتا ہے انارکی کیا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے کیوس ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے جنگیں ہوتی ہیں انارکی بیسکلی آپ کہہ سک کہ ایک تباہ کن حالت کو کہتے ہیں اگر اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو کلچر ہوتا ہے وہ ثقافت ہوتی ہے اور انارکی جو ہے وہ لا قانونیت کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی قانون نہ ہو جنگل کا قانون ہو ٹھیک ہے اب یہ جو ایسے لکھا ہے ہمارے پاس میتھیو آرنل نے یہ وکٹورین کلچر کو دماغ میں رکھتے ہوئے انگلینڈ کے اندر جب کوئن وکٹوریا کی گورنمنٹ آتی ہے اس ٹائم پیریٹ کے اندر ایک پولٹیکل سسٹم رکھ کہا جاتا ہے اس کو کونسٹیٹوشنل منارکی کہا جاتا ہے منارک چل رہا ہے لیکن کونسٹیٹوشنل چل رہا ہے تو اس ٹائم پیریٹ کی جو یہ گورنمنٹ ہے اور اس کی جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے کلچر کے اندر سروائیو کر رہے ہیں اور میتھیو آرنل کا کیا اس پر بلیو ہے وہ ساری باتیں بتاتے ہیں اس ایسے کے اندر کلچر اور انارکی کی کتاب کے اندر میتھیو آرنل کلچر اور پولٹیکل کرٹیک ہے یعنی کہ کلچر جو سسائیٹی کا وکٹورین ایج کا موج موجود ہے جو کہ منارکی کل کونسٹیٹوشن ہے تو اس کے پر بھی تنقید کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے انگلینڈ کے اندر جو کلچر اور پولٹیکل سسٹم ہے اس ٹائم پیریٹ کے اندر اس میں کیا فلاوز ہیں کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے میتھیو آرنل ڈیفرنٹ طبقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ طبقوں کے کلچر اور سوسائیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر جو پولٹیکل اور سوشل اپریس چل رہا ہے انریس چل ر اور اس بارے میں ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگ کس طرح سے سووائزد ہو رہے ہیں کس طرح سے صوفیسٹسکیٹڈ ہو رہے ہیں کس طرح سے وہ باربیرین ہو رہے ہیں کس طرح سے انسٹیبلٹی آ رہی ہے یہ ساری بات ڈیٹیل میں اس پوری کتاب کے اندر وہ ڈیسکس کرتے ہیں اگر اس کتاب کا خاکہ دیکھیں تو سب سے پہلے پریفیز آتا ہے پریمیوبال آتا ہے پریفیز اور پریمیوبال کا مطلب ہوتا ہے انٹرڈاکشن جس کے اندر وہ بتاتے ہیں مجوہ persecution کے کلچر ہے کیا میتھو اورنرل اس کی definition دیتے ہیں اس کے بعد chapter 1 آتا ہے اس کے اندر sweetness and light کا ذکر کرتے ہیں sweetness اور light وہ کس کو کہتے ہیں sweetness basically وہ search for beauty کو کہتے ہیں اور light search for knowledge کو کہتے ہیں اس کے بعد chapter second آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے doings as one like یعنی کہ جو جو چاہے کرے جو جو جس کی مرضی ہے وہ کرے اور اس کو وہ anarchy کا نام دیتے ہیں اس کے بعد chapter 3 کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ انگلینڈ کی تین classes کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ کارل مارکس نے تین class دی تھی elite class دی تھی اس نے اس کے بعد proliterate دیا اور اس نے borges class دیا یعنی کہ upper class middle class اور lower class دیا اسی طرح یہ upper class barbarian کو کہتے ہیں elite class اس کے بعد philistinean جو ہے وہ middle class ہے اور جو working class ہے اس کو populace کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو نام ہیں انہوں نے تینوں یہ herbیو زبان سے لئے ہیں اس کے بعد جب چوتھر چپٹر آتا ہے تو اس کے اندر herbیو زبان کا ذکر کرتے ہیں جو herbیو زبان کا لفظ ہے اور اس کے اندر herbیو جو جویش لوگ جس کلچر کو follow کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا comparison کرتے ہیں hellenism سے hellenism greek time period classic time period کی ایک سوچ تھی ایک ideology تھی تو دو کلچر کا آپس میں تضاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کو انگلینڈ میں نافذ کرنا چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ لیٹن زبان کی یہ ایک quotation لکھتے ہیں جس کا نام ہے poro-um-num east necessararium اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ further elaborate کرتے ہیں کہ herbarianism اور hellenism کس طریقے سے history میں رہا ہے اور کون کون سے figure اس کے اندر آئے اور ان کے اثرات کیسے رہے different society کے اوپر اس کے بعد chapter 6 جو لگے کہ last ہے وہ liberal لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو liberalism کو practitioner ہیں یعنی کہ وہ practice کرتے ہیں آج کی society کے اندر یعنی کہ موجودہ society کے اندر اس time period میں victorian age میں جو liberal لوگ تھے ان کے نام یہ چھٹا chapter کرتے ہیں تو یہ ان کی کل کتاب ہے اب detail میں تھوڑا سا summary کو discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر یاد رکھیں کہ west کی باتیں کی گئی ہیں ہمارے culture کی نہیں کی گئی تو تھوڑا سا کوئی سمجھنے میں مشکل ہوگی دوسری بات یہ کہ بائبل کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ بھی تھوڑا سمجھنے کے لئے مشکل ہوتا ہے جو پہلا chapter ہے جس کا نام ہے sweetness and light یہ Jonathan Swift کے ایک work سے لیا گیا ہے sweetness Jonathan Swift کے according search for beauty ہے یعنی کہ معاشرے کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو sweetness کا گیا ہے اور light کا گیا ہے معاشرے کے اندر جو knowledge ہے اور دونوں چیزیں ہی انگلینڈ کے لوگوں کے لئے Matthew Arnold کہتے ہیں کہ ضروری ہے جیسے ہی chapter start ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ fundamental concept دیا 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 ہے Matthew Arnold بتاتے ہیں کہ culture کی definition کیا ہے ان کے perspective میں culture کیا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ society جو ہے وہ continuously moving اور changing ہے ہمارا یہ idea کہ society جو ایک جیسے رہتی ہے غلط ہے صدیوں سے لے کر اب تک دیکھنے society مسلسل change ہی ہو رہی ہے اور society کیوں change ہی ہو رہی ہے تاکہ وہ perfection حاصل کر سکے ہر بندہ perfection کی طرف دو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ society ہے وہ individual سے یعنی کہ لوگوں سے بنی اور لوگ کیا ہوتے ہیں مسلسل change ہو رہے ہیں کیوں change ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کامیابی پہ کامیابی کامیابی پہ کامیابی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ perfection حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو Matthew Arnold کہتے ہیں کہ perfection تو کبھی کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب پرفیکشن کبھی کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو ایک خیال ہے کہ سوسائیٹی کے اندر پرفیکشن آ سکتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو پرفیکشن نہیں ملتا نہیں ہوتا تو جو سوسائیٹی جس چیز پہ جو بیک بون جس پہ چل رہی ہے جس کو ہم کلچر کہتے ہیں تو وہ مسلسل چینج ہونے والا ہے جیسے سوسائیٹی کانٹینویسلی چینج ہو رہی ہے ایک سیچویشن سے دوسری سیچویشن میں تو اس کی جو بیک بون کلچر ہے وہ بھی مسلسل چینج ہو رہا ہے ایک سیچویشن سے دوسری سیچویشن میں کیونکہ کلچر کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ٹرڈیشن ہے لا ہے ایتھیکس ہے مورال ہے جو سوسائیٹی کو گون کرنے میں لوگوں کو چلانے میں مدد کرتی ہیں تو کلچر بیسیکلی کیا ہے آپ کہہ لیں کہ سول آف سوسائیٹی ہے پھر فردر جو میتھیو آرنرل ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو پرفیکشن ہے ان کی نظر میں وہ کیا ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں کر ایک کلچر جو ہے وہ ٹرڈ کلچر بنتا ہے وہ کہتے ہیں سوسائیٹی کے اندر بہت سارے کلچر موجود ہوتے ہیں ضرور نہیں ہے سارے صحیح ہو تو جو کلچر پرفیکشن کی طرف دوڑنا چاہ رہا ہے پرفیکشن حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ کلچر ٹرڈ کلچر ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹرڈ کلچر کیا ہوتا ہے یعنی کہ کلچر کی definition دیتے ہیں پھر وہ true culture کی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں true culture جو ہے وہ وہ کلچر ہے جو دو چیزوں پر کام کرے ایک society کے اندر جو موجود individual ہیں الگ الگ بندے پر کام کرے اور ایک group of community یعنی کہ human kind کے اوپر بھی work کرے large scale میں یعنی کہ society اچھی society وہ ہے جو ایک انفرادی قوت کا بھی انفرادی انسان کا بھی خیال رکھے اور پورے معاشرے کا بھی خیال رکھے اور وہ فردر بتاتے ہیں کہ جو وکٹورین انگلینڈ موجود ہے وہ obsessed ہو چکا ہے materialism کے ساتھ اور industrialization کے ساتھ کہ وہ اپنا کلچر بھول گیا ہے neglect کر رہا ہے کلچر کو یعنی کہ individual کو اور humanism کو neglect کر رہا ہے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک جو انگریش man ہے جو ایک انگریز موجود ہے وہ liberty liberty کا ذکر کرتا ہے liberty basically وہ ازادی نہیں ہے liberty اس کا selfish pursuit ہے یعنی کہ وہ جو اپنی مادہ پرستی میرے پا گاڑی ہو میرے پا گھر ہو اس کو freedom کہہ رہا ہے اس کو liberty کہہ رہا ہے اور یہ true culture نہیں ہے تو وہ last میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو pursue کرنا چاہیے true culture کے لئے sweetness اور light ہے again sweetness is search for beauty and light is search for knowledge ہے second chapter start ہوتا ہے doing as one like یہاں پہ Matthew Arnold سے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ Victorian time period کے اندر جب وہ یہ ایسے لکھ رہے تھے تو industrialization بہت زیادہ تھی اور materialism بہت تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ harmful ہے اور اس نے پوری نیشن کو تباہ کیا ہے نیشن کی psychology کو تباہ کیا ہے basically anarchy پیدا کی ہے وہ کہتے ہیں doing as one like یعنی کہ جس کا جو دلائے وہ کرے یہ basically کیا ہے anarchy ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کیا ہے یہ individualism کو focus نہیں کرتا یا humanism کو focus نہیں کرتا یہ صرف تباہی اور بربادی لے کے آنے والا ہے اس کے اندر وہ anarchy کا concept دیتے ہیں جو third chapter آتا ہے اس کے اندر وہ barbarian philistinian اور polyas لوگوں کا ذکر کرتے ہیں Matthew Arnold کیا کہتے ہیں کہ انگلیش جو لوگ ہیں یعنی کہ Victorian age کے اندر society جو موجود ہے اس کے اندر تین section ہے barbarian basically وہ لوگ ہوتے ہیں جو uncivilized ہوں جو انسانوں کو انسان کھا جائے تو اس کو barbarian کہتے ہیں یعنی کہ بلکل ہی غیر اخلاقی جو چیز ہو جانور ہو ان کو barbarian کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری aristocracy بلکل ویسی ہو گئی ہے پھر وہ کہتے ہیں philistinian لوگ ہیں middle class ہے پھر وہ بتاتی ہیں کہ populous لوگ ہیں working class ہے یہ جیسے کہ تین classes کے division ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے پھر وہ فردر بتاتی ہیں کہ جتنے بھی classes ہیں ان کے اپنے flaws ہیں ان کے اپنے نقصانات ہیں اور یہ true culture کو اس لئے حاصل نہیں کر پارے کیوں کیونکہ ان کے اندر اپنے flaws ہیں جیسے کہ aristocracy ہے تو وہ بہت زیادہ greedy ہے یہ اس کے اندر ایک flaw ہے اس کے اندر وہ بتاتے ہیں middle class ہے وہ middle class ہے تو وہ stupid ہے پھر وہ کہتے ہیں working class ہے تو وہ work بہت اچھا کرتی ہے لیکن again وہ stupid ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ true culture کیوں حاصل نہیں کر پارے اور وہ فردر کہتے ہیں کہ اگر ان پوری تینوں classes کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو کامیاب ہو سکسسول ہو یا دوسروں سے ہٹکے ہو تو وہ believer ہوگا culture کا اور وہ فردر یہ کہتے ہیں کہ جو true culture کا believer ہوتا ہے وہ humanity کو فوکس کرتا ہے individualism کو فوکس نہیں کرتا کہ مادہ پرست نہیں ہوتا materialism کو فوکس نہیں کرتا وہ کہتا ہے سب کی بھلائی ہونی چاہیے اور سب classes کے اندر وہ انقلاب آنا چاہیے next chapter کو دیتے ہیں جو چوتھا chapter ہے اس کے اندر herbarianism اور hellenism کو ذکر کرتے ہیں jewish tradition کو herbarianism کہتے ہیں اور greek tradition کو hellenism کہتے ہیں herbarian herbeo کی language سے نکلایا اور جو jew لوگ جو follow کرتے تھے جس religion کو اس کو herbarianism کہتے تھے اور اس کے اندر بھی ایک concept تھا کہ culture کے اندر جب کوئی بھی آپ society میں کسی سے مل رہے ہیں تو بہت ہی عدب و عداب کی language استعمال کریں یہ herbarianism تھا اور greek classic لوگ جو رومن لوگ تھے ان کا یہ believe تھا کہ آپ بے شک بہت اچھے عداب سے بات نہ کریں لیکن سچی بات کریں اچھی بات کریں ایسی بات کریں جو knowledgeable ہو تو یہاں پر اس chapter کے اندر Matthew Arnold کہتے ہیں کہ ہمیں herbarianism کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ عدب و عداب کی ضرورت نہیں ہے ہمیں hellenism کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سچ بولیں جو society کو collapse ہونے سے بچائیں five chapter جو ہے یہ ایک latent quotation ہے جس کا مطلب ہے but one thing is needful اس پورے chapter کے اندر وہ quotations دیتے ہیں history کا reference دیتے ہیں different لوگوں سے کہ history میں کون آیا اس نے کیا کیا اور کیسا رہا پھر وہ herbarianism اور herbarianism کو compare کرتے ہیں یعنی کہ وہ hellenism کو اور herbarianism کو compare کرتے ہیں اور وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جو انگلینڈ ہے اس کو hellenism کی ضرورت ہے اور hellenism کی اسے کیوں ضرورت ہے کس لیے کیونکہ اسے knowledge کی ضرورت ہے culture art tradition ان سب چیزوں کی ضرورت ہے last chapter کے اندر جو liberal لوگ society کے اندر موجود ہیں ان سے Matthew Arnold discuss کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جو freedom کی nature ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے rights کو claim کیا جائے بلکہ وہ یہ ہے کہ services اور duty کو perform کیا جائے اور end کے chapter میں وہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ true perfection true culture جو ہے وہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے اندر ہے Matthew Arnold focus کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے اوپر کام کرے اپنی ذات پہ کام کرے اپنے آپ کو اندر سے اچھا اتھکر moral بنائے تو وہ ایک اچھی society بھی بنا سکتا ہے اور وہ ایک اچھا individual بھی بن سکتا ہے جس کو ہم perfect individual اور perfect society کہہ سکتے ہیں جس کو ہم true culture اور true individual بھی کہہ سکتے ہیں Matthew Arnold کہتے ہیں کہ اس وقت society Victorian age کے اندر injustice موجود ہے جیسے کہ working class کو اس کے right نہیں مل رہا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ radical change آیں گے یعنی کہ فوری تبدیلی آ جائے اور آپ یوں کریں کہ protest کریں یا لڑائی جھگڑا کریں اور ایسی چیزیں کریں جیسے کہ احتجاج کرنا تو Matthew Arnold اس چیز کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے change نہیں آتا آپ ایک ایک بندہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو change کرنا start کرے ایک جو culture وہ چاہتا ہے اس کی according اپنے آپ کو change کرنا start کرے جس society کی توقع رکھتا ہے اس society کے according اپنے آپ کو change کرنا شروع کرے تو کئی سال گزرنے کے بعد gradual change آئے گا society کے اندر بھی اور اس بندے کے اندر بھی جیسا کہ true culture کا کوئی بھی بندہ سوچ رکھتا ہے بس اس حساب سے اپنے آپ کو change کرنا شروع کر دو اور آنے والے وقتوں میں تم وہ society کو achieve بھی کر لوگے last کے اندر Matthew پسند کرتا ہے وہ absorb کرنا پسند کرتا ہے اور پھر وہ reflect کرتا ہے true culture کو اور اس طرح سے باتیں ختم ہوا کرتی ہیں یہ پورا ان کی کتاب تھی چھوٹی سی سمری میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ان کی یہ جو بک ہے سیریز ایسے ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کو اور بھی ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے اگر پڑھنے والے پڑھنا چاہیں تو میرے خیال سے مقصد کلیر ہو گیا ہے کہ کلچر کس کو سمجھتے ہیں اور انارکی وہ کس چیز کو سمجھتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کلاس کے ساتھ لازمی شیئر کریں نوٹس جو ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے آپ کو مل جائیں گے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں پی ڈی باکس